بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا ترجمہ کرنے کے بعد باقاعدہ سبقی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں مصنف الرحمن الرحمن الرحیم لکھتے ہیں اور اس اعتبار سے کہ بے شک اصل وہ ادا ہے امام شافعی الرحمن الرحمن الرحیم فرماتے ہیں کہ غاصب پر واجب وہ این مغصوبہ کو لٹانا ہے اگرچہ غاصب کے قبضے میں وہ بدل چکی ہو تغیر فاحش کے طور پر اور اس نقصان کے بدلے میں غاصب پر زمان لازم آئے گا اور اسی بنیاد پر امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے گندم غصب کی تو اس کو پیس دیا آٹا بنا دیا یا لکڑی غصب کی تو پس اس کی امارت بنا دی گھر بنا دیا یا بکری غصب کی تو پس اس کو زبا کر دیا اور اس کو بھون دیا اس کے گوش بھی بھون دیا یا انگور غصب کیے تو پس ان کے نچوڑ لیا اور اس کا سرکہ بنا لیا یا پھر گندم غصب کی پس اس کی کاشت کاری کا لی اور اس کا جو ہے وہ کھیتی بھی ہوگا آئی تو یہ سارے کا سارا امام شافعی کے ہاں مالک ہی کی ملکیت ہوگا غاصب ان چیزوں کو لٹا دے گا آئین مقشوبہ کو لٹائے گا اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا مال جو اتنا تغیر اس میں آ چکا ہے یہ غاصب کا ہے اور اس پر مالک کو ان چیزوں کی قیمت کا لٹانا یہ واجب ہوگا جی طلبہ کرام یہ ہمارے آج کی سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا اب ہم اس سبق کی بقادہ وضاحت کرتے ہیں وابی اعتبار ان الاصلہ سے قبل مشنف نے یہ بیان کیا تھا کہ معمور بیہی کی ادائیگی میں اصول یہ ہے کہ اصل ادا ہی ہے کہ چاہے ادا کامل ہو یا ادا قاسر ہو اس اصول پر احناف و شوافع کا اتفاق تھا کہ اصل ادا ہی ہے مگر احناف و شوافع کا اس بات میں اختلاف ہے جیسے کہ گلشتہ سبق میں بھی یہ بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے کہ اختلاف اس بات میں ہے کہ جب معمور بیہی میں تغیر فاحش آ جائے بہت زیادہ بدلہ آ جائے تو ادا پر عمل کیا جائے گا یا پھر قضاء پر اسی اختلافی صورت کو مصنف وب اعتبارے سے بیان کر رہے ہیں امام شافعی کا اس حوالے سے مذہب اور دلیل یہ ہے کہ امام شافعی کے مذہب کو بیان کرتے ہیں مصنف اللہ رحمہ فرماتے ہیں امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ معمور بیہی میں تغیر فاحش بھی آ جائے تب بھی معمور بیہی کو ہی ادا کیا جائے گا تغیر فاحش کے آنے کی وجہ سے قضاء کی طرف نہیں پھیرا جائے گا یعنی کہ تغیر فاحش سے مراد یہ ہے کہ شہ میں اتنی تبدیلی پیدا ہو جائے کہ جس سے اس شہ کا نامی بدل جائے یا اس کے جو بڑے بڑے فوائد تھے وہ فوائد اس سے فوت ہو جائیں تو ان اس تغیر کے باوجود بھی امام شافعی فرماتے ہیں کہ غاسب نے اگر کسی چیز میں تغیر فاحش کر بھی دیا تو تب بھی شہ مغصوب ہی مالک کو دی جائیں گی اور نقصان کے مطابق غاسب جو ہے وہ اس پر اضافی جو توان بنے گا زمان بنے گا وہ ادا کرے گا اب اس حوالے سے امام شافعی علی رحمہ جو دلیل پیش کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ تغیر فاحش کے باوجود شہ مغصوب کو ادا کرنے پر دلیل یہ ہے کہ شہ مغصوب غاسب کے پاس موجود ہے یعنی جس چیز کو غصب کیا تھا وہ غاسب کے پاس موجود ہیں تو وہ اصل مالک کی ملک پر رہے گی اور غاسب کی ملک ثابت نہیں ہوگی کیونکہ ملک ایک نعمت ہے اور غاسب کا فعل غصب جو ہے غصب کا فعل کرنا یہ ممنوع ہے اس لیے فعل ممنوع نعمت کے حصول کا سبب نہیں بن سکتا لہذا جو مغصوب میں کمی آئی ہے جو چیز غصب کی تھی اس مغصوبہ چیز میں جو بھی کمی آئی ہے جو بھی نقصان ہوئے اس کمی کو قیمت دے کے پورا جائے گا پورا کیا جائے گا لیکن وہ مغصوبہ چیز بہرحال مالک کو لوٹائی جائے گی اب وہ علیہ حازہ سے امام شافعی کے مذہب پر پانچ مثالیں پیش کی جا رہی ہیں پہلی مثال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے گندم غصب کر لی اور اس کو پیش کر آٹا بنا دیا یا کوئی لکڑی غصب کر لی اور اس پر امارت تعمیر کر دی یا بکری غصب کر دی اور اس کو زباگٹ ڈالا بلکہ اس کا گوشت بھون بھی دیا یا انگور غصب کر دی اور ان کا رس نکال لیا یا گندم غصب کر کے اس کو بو دیا کھیتی اگ گئی تو ان تمام صورتوں میں امام شافعی علیہ الرحمنہ کی نظیر کہ یہ چیزیں اپنے مالک کی ملک برباقی ہیں تغیر فاحش کے باوجود مالک کو اصل ہی ادا کرنا واجب ہے ان کی قیمت دینا درست نہیں ہے کیونکہ قیمت دینا قضا ہے جبکہ ادا و قضا میں اصل ادا ہی ہے باقی جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کے نقصان کو توان دے کر پورا کیا جائے گا زمان دے کر پورا کیا جائے گا یہ امام شافعی کا مذہب بھی ہو گیا دلیل بھی ہو گی اور ان کے موقع پر پانچ مثالیں بھی مصنف نے بیان کی اب امام عاظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ اگر مامور بھی ہی شہ میں اتنا تغیر آ جائے کہ اس کا نام بدل جائے یا اس کے بڑے بڑے جو منافع تھے فوائد تھے وہ فوت ہو جائیں یا وہ دوسری چیز میں اس طرح مل جائے کہ جدا نہ ہو سکے یا جدا تو ہو سکے مگر حرج عظیم ہو تو ان تمام صورتوں میں اس شہ سے مالک کی ملکیت زائل ہو جائے گی اور غاسب مالک ہو جائے گا مثال کی طور پر غاسب نے کوئی چیز غاسب کر لی اور اس میں تغیر فاحش آ گیا تو غاسب کے ذمہ غاسب کردہ چیز کی قیمت واجب ہوگی بشرت کہ وہ مثلی نہ ہو اگر وہ چیز مثلی ہے تو پھر مثل واجب ہوگی قیمت پھر واجب نہیں ہوگی اب امام آزم کی دلیل یہ ہے کہ تغیر فاحش کی وجہ سے شہ مغسوبہ میں غاسب کا حق وابستہ ہو گیا ہے اور تغیر فاحش کی وجہ سے شہ کا نام اور معنی دونوں بدل گئے ہیں کہ اکثر و بیشتر منافع فوت ہو گئے ہیں لہٰذا جس طرح شہ مغسوبہ کی حقیقی حلاقت کی صورت میں غاسب پر زمان واجب ہوتا ہے اسی طرح حلاقت حکمی کی صورت میں بھی غاسب پر زمان واجب ہوگا مگر بعض صورتوں میں غاسب کا نقصان مالک کے نقصان سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر اگر لکڑی کو نکال کر دینے میں غاسب کو بہت بڑا نقصان ہے اگرچہ مالک کا بھی نقصان ہے اگر بھار بنایا لکڑی کو لکڑی نکال کر غاسب کو دیں نگر مالک کا نقصان اس کی مثل یا قیمت دے کے پورا کیا جا سکتا ہے جیسا کہ قائدہ بھی ہے ادوارارو یدفعو بقدر الامکان ہے کہ جتنا ممکن ہو اتنی مقدار میں تقریف کو نقصان کو دور کیا جا سکتا ہے مگر چونکہ مکان سے لکڑی نکالنے کی صورت میں غاسب کا بڑا نقصان ہے اور اس کی مثل دینے میں غاسب کا حلقہ نقصان ہے لہٰذا زیادہ قیمتی چیز کا مالک تھوڑی چیز کی قیمت ادا کرے گا جیسا کہ قائدہ بھی ہے ادوارارو ادوارارو اشدو یزالو بدرر الاخفے کہ جو بڑا ضرر ہوتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ چھوٹی تکلیف کے ذریعے اس کو دور کیا جا سکتا ہے بہرحال امام شافعی علی رحمہ نے ایک دلیل دی تھی کہ یہ ایک نعمت ہے ملکیت ہونا اور غصب کرنا یہ فیل ممنوع ہے اور فیل ممنوع سے تو نعمت کا حصول نہیں ہو سکتا اس دلیل کا جواب ہم یہ دیں گے کہ امام شافعی نے جو کہا تھا کہ ملک ایک نعمت ہے اور نعمت کا حصول فیل ممنوع سے جائز نہیں ہے تو اس کا جواب احناف کی جانب سے یہ ہے کہ غاصب کا مالک بننا اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس نے فیل ممنوع کا ارتکاب کیا تو بڑا کام کر دیا مالک بن گیا بلکہ اس اعتبار سے وہ مالک منع ہے کہ اس کے تغیر سے چیزوں میں نئی صفت پیدا ہو گیا نئے عوص پیدا ہو گیا لہٰذا جو اصل یعنی ادا تھا اس پر عمل کرنا ممکن نہیں رہا تو جو قضاء ہے وہ قیمت کی صورت میں ہو یا مثل کی صورت میں ہو تو اس قضاء پھر پھر عمل کیا جائے گا یہ ہمارے آج کے سبق کی بضاحت تھی آج کے سبق پہ ہم نے ایک اختلافی مزئلے کو پڑا اور اس کا عنوان یہ تھا کہ جب معمور بہی میں تغیر فاحش آ جائے تو اب اسی کو لٹایا جائے گا یا اس کی مثل لٹائی جائے گی اس کی قیمت لٹائی جائے گی امام شافعی این مقصوبہ کے لٹانے کے قائل ہیں جبکہ احناف کہتے ہیں کہ جب تک این کو لٹانا ممکن ہے تب تو این کو لٹائیں گے لیکن جب تغیر فاحش بن جائے تو اب چونکہ عین کا لٹانا یہ درست نہیں ہے تو اس لئے اب اس کی مثل کی طرف جائیں گے وہ مثل قیمت کی صورت میں ہو یا وہ مثل جو قضاء ہے اس کی وہ مثل کی صورت میں ہو تو پھر اس کی قضاء کی طرف جائیں گے آج کے سبق کو اچھی طرح نوٹ کریں بالخصوص ان سوالات کے جواب بات دیں سوال نمبر ایک یہ ہے کہ تخیر فاحش آنے کی صورت میں شہ مقصوبہ کو لٹانے کے بارے میں امام شافعی کا کیا مذہب ہے اور سوال نمبر دو یہ ہے کہ شہ مقصوبہ کو لٹانے کے بارے میں تغیر فاحش کی صورت میں امام شافعی کی دلیل کا رد احناف کی جانب سے بیان کریں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ آج ہم نے پڑا سنا اس سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم